ایک لین سن لو توڑے مذاڑ دا پتا لگ جاسی کتنا ہے عظیم کہانی حسین دی کتنا ہے عظیم کہانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی بلا ہوگے سبحان اللہ کتنا ہے عظیم کہانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی اے تھیاں سونا تا ہے بی بی فاطمہ دلال روزانہ رسول چمدہ ہے پہشانی حسین دی سبحان اللہ سبحان اللہ روزانہ رسول چمدہ ہے پہشانی حسین دی ایک سر ہے کہ چار لینہ ہو اور سن لو دوسرہ سن دے پڑے ہیں بس دار بیٹھی ہو میں توانیوں دیں دا پہیاں گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر ویچ حسین وسدہ ہے سبحان اللہ گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر ویچ حسین وسدہ ہے پوری دنیا دی آشکان دی چشمے تار ویچ حسین وسدہ ہے واہ واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ پوری دنیا دی مولانا پوری دنیا دی آشکان دی چشمے تار ویچ حسین وسدہ ہے چشمے تار ویچ حسین وسدہ ہے بہرو بار ویچ ہجار شجار ویچ ہر ایک نظار ویچ حسین وسدہ ہے اللہ اکبار حسین ویچ حسین وسدہ ہے دس روزہ محفل کرامانہ لے اوہ میں آدھا کیا پہیاں بہرو بار ویچ خشکو تار ویچ ہر ایک نظار ویچ حسین وسدہ ہے جس تے پاکان دی موہر لگے اس بشار ویچ حسین وسدہ ہے باب 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 سبحان اللہ اللہ اکبار سبحان اللہ سبحان اللہ جس تے پاکان دی موہر لگے اس بشار ویچ حسین وسدہ ہے کئی خارجی کئی ناسبی کئی مروان دے مرید مٹ گئے حسین تے نو مٹا منوالے لکھا جاگتے یزید مٹ گئے سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ جی ایک دوہ دروش شریف پڑھو تے میں ناوکری شروع کریں سرکار تھوڑا جی ہاں ایک کو بھی دے دیو ہے تھوڑا جی ہاں یہ تیرا چلدہ پہ ہے کوئی داستا ہی نا میں چاہیے جو بیٹھا کوئی فوٹو تھوڑا جی کوامنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان شلحان اللہ شلحان اللہ الشمس والکمر بحسبانی والنجم والشجر یسٹدان والسما سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اما بعد فقد گاڑ اللہ تبارک وطالہ فِي الْقَلَامِ الْقَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيِهِ وَأُمْهِ وَأَبِيِهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلْ اِمْرِ اِمْنِهُمْ يَوْمَ اِذِنِ شَانُ وِيُغْنِي سُلْحَانَ اللَّهُ سُلْحَانَ اللَّهُ اِگَالَ اَجْتَئِن رَاز وِيچِهِ جو کتنا لطف نیاز ویچِهِ حُسَيْن سجدے تو سرن چاہتا حُسَيْن آجوی نماز ویچِهِ سُلْحَانَ اللَّهُ حُسَيْن آجوی نماز ویچِهِ مِلے گی جنت پیے گا کاؤ سر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حُسَيْن ہوگا نعرہِ تَكْبِیر نعرہِ رِسَالَت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری عرضِ ہے جی کہ اصلا کسی کاؤنسلر سہیب نال پیار کریے نا جی او دی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے اگر چیئرمین سہیب نال پیار کریے او دے پیار دی بھی کوئی نہ کوئی وجہ سمجھ رہے ہو جی اصلا کسی کاؤنسلر سہیب نال پیار کریے نا جی چیئرمین سہیب نال پیار کریے دا وجہ او اڈ زہرہ دے بابے دو پوچھ دے ہیں اصلا جو دس روزہ پروگرام منقض کیتا ہے تیرے لال دا جتے اشتیحار لائے جتے کو لگائے او دیاں گلہوی اصلا سنیاں یا رسول اللہ تو آنی آل دا پیار سانو کتنا فیدہ دے وے گا میں پھر پیار کرے نا یا رسول اللہ اصلا جو توڑی آل دا پیار کیتا ہے دس روزہ پروگرام لنگر جگہ جگہ دے علماء نو بھلایا ہے سانو دال نصیب نئی اونا نو کھانے بھی بڑے پیارے کھوائے یا رسول اللہ دکانہ چھوڑ کے جو اندے ہیں دس روزہ دس دن واسطے سونہا اے دا فیدہ کتنا ہے میں تو آڑے واسطے ایک حدیث لے آیا اس حدیث نو حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المشرب وچوی لکھیا ہے اور علماء بیٹھن کنزل امال دی پنجویں جلد وچوی امام جلال الدین سیوتی دی اس حدیث نو حضرت ابو حریرہ دی ترقیب نال لکھیا گیا ہے میرا خیال دو حوالے ہی کافی ہیں میں آدھا کیا پیان صحابہ اکرام دی میفل لگی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ سن لو جڑھا میری آل نال پیار کرسی اللہ پاک اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ صحابہ حدیث سبحان اللہ فرمایا جڑھا میری آل نال پیار کرسی اس بندے نو ست اوکھیاں جہی تھیں میری آل دا پیار فیدہ دے سی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اے میں حدیث اس واسطے پڑھ رہی ہاں میں ڈریکٹ شہدت بھی پڑھ سکتا میں چانہ بیس بنی رہاویں تسی اس واسطے نہ ہو جی جعفر قریشی آ رہے آئے جا کے سونیے فلانہ آ رہے آئے تھے سونیے تسی زکر سوننا ہے مولوی نہیں ویکھڑے سیالوی صاحب ساڑھا مٹیریل نہیں ویکھڑا نشبت ویکھڑی ہے بھئیو نشبت کیا ہے اے بہت سونی مسجد ہے پڑھے لکھے لوگ ہی ہوئے تساں جیڑے بھی آئے بیٹھے ہونا جی بھا میں اتوالے تھے بھا میں اتوالے تھے بھا میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا لے میں نو اس چیز دی ٹینشن کوئی نہیں توڑا میرا کعبہ بھی ہیک ہے توڑا میرا کعبہ بھی ہیک ہے توڑی میری کتاب بھی ہیک ہے حضور فرمیدن ساتھ جہیں تے میری آل دا پیار کام دیندہ ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبی بھائی کیا بات ہے حبی و حب اہل بیتی نافعن فی سبات مواتنا احوالہن عظیمہ حضرت ابو حریرہ پاک فرمیدن کے آقا نے فرمایا جڑھا میری آل نال پیار کرسی ساتھ اوکھیاں جگہتے میری آل دا پیار انہو کام دے وے گا سبحان اللہ احوالہن عظیمہ بڑیاں اوکھیاں جائیں جلال پر بھٹیاں دے نفیسو آکھو جافر اوکیڑیاں کیڑیاں اولون اندال وفات آقا فرمین دن مردے وے لے میری آل دا پیار کام دے وے گا سار مردے وے لے اس تو وڈہ اوکھا ٹائم کیڑا ہے جڑے وے لے ڈاکٹر دا سٹے تو سکوپ جواب دے جاوے بی پی اپریٹس موک جاوے تے ناک ٹیڑا ہو جاوے اکھاں پھٹان پہ ونین تے سارا جلال پر بھٹیاں دا پانی مو میں چھ ساتھ دے ہوتے پھر بھی پیاس نہ بجھے یہ کتنا وڈہ اوکھا وے لائے لیکن اکھا فرمے دن مم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مومنہ ماتا شہیدہ ماتا مغفورہ ماتا اہل سنت و جماعت اکھا فرمے دن جد دل وچ ساڑی آل دا پیار ہویا جڑے وے لے اسرائیل آئے گا اوہی حیاء کرے گا کہ اے وارسا آلہ ہے بے وارسا ہے کوئی سار میں تونوں دسان ساڑے ملتان وچھے کا ہوسپیٹل ہے نشتر ہوسپیٹل بڑا مشہور ہوسپیٹل ہے اوہ دے ڈاکٹر ہین پروفیسر نور احمد انہاں دی کتاب پی ڈی ایف اچھ گوگل تے بھی مل جائے گی اوہ لکھ دے نساں ہزاراں بندے مردے وے کھے لیکن ہیک بندے دی موت سانو دسا گئی کہ نبی دی آل دا پیار کیا ہے اوہ آدھائے خونی برج ملتان دے رحمان والا بیر ویچ دا مگ پھلیاں دی ریڑی جڑے وے لے آیا چھے مہینے ہسپتال چرے اوہ دا پوتر وی کوئی نا ہا اوہ دے بھائی وی کوئی نا ہن مہینے باد اوہ دی بیوی آن دی آئی اوہ پروفیسر نور آدھائے جہ دن مرن لگا مینو پتا لگ گیا اے دی سانس پھول دی پائی ہے ناک ٹیڑا ہون ون لگ گیا اوہ دا مین راؤن تے ہمی میں انہوں آکھانی لگا کلمہ پاڑ انہیں کیا ڈاکتر ہیک پاسے ہٹ میرے وارش میں ملانا آ رہے ماشاءاللہ بہان اللہ آئے جڑے چوپ گیتی بیٹھے اوہ تھوڑا بولو بولو تاکہ میں نو پتا لگ جاوے کہ موت نہیں پہ رہی حضور دی آل دا ذکر ہو رہا ہے حضور اللہ قبول کرے آف آدھ آئے جڑڑ میں آکھیا کیا پہ آدھ آؤں آکھے میرے وارش میں ملانا آ رہے اوہ میکر ڈاکٹر دے راؤنڈ دا ٹیم ہے کمرا بند ہے بیوی تیری بہار آئے کیڑے تیرے ویسٹر مہمان آ رہے اوہ کیا ڈاکٹر اتھو بات ہے کیا بات ہے کیا بات آ رہے تحقی آئے 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 دری بہ 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 میا کے دست سئی کاؤ آ رہے اونے جڑا جواب دیتا او دل تلے کھلوائے تے کڑنا کوئی نہیں آدھ پہلی ہستی آ رہی ہے حسین پاک دی دوسری آ رہی ہے حسن پاک دی میرا مولا علی آ رہے آئے تو اس تو وڈی پال کی ویچ نبی آ دا نبی آ رہے آ نبی آ رہے ہے قرآن تے میرا حف ہے میں چوکے جھکے نہیں مار رہے آ آدھ آئے اچانک او دے موں میں چو کلمہ نکلیا کمرے ویچ خوش بو پھیل گئی میں باہر ہو دی بیوی تو پچھیا تیرا گھر والا کیا کریں دا ہاں وہاں کہ اور کچھ کرے نہ کرے نبی دی آل دا احترام کریں دا سمجھ آ رہی نظار آتا فرمین دن اول اندل وفات مرد ویلے میری آل دا پیار کم آن دا سانی ان و اندل قبر کبار ویچ میری آل دا پیار کم آئے زم کبلا کبار دی مٹی عجیب مٹی ہے روشنی وی کوئی نہیں سراخ وی کوئی نہیں جرنی تر یو پی ایس وی کوئی نہیں آکا فرمین دن جید دیل ویچ میری آل دا پیار ہے بزاہر کبار ہے حقیقت ان کبار دے واسطے ایمیں بان مین دی آئے جی میں دل حن واسطے سیج بن جاوے بہان اللہ بہان بات دوسری وین دل کبار یا رسول اللہ تری جی کیڑی توڑا ہاں تھر جاسی فرم وین دن نش جڑی ویلے کبار ویچ میرا نبیدہ میری آل دن نوکر اٹھے گا او دی ٹوری وکھڑی ہون کئی بندے سوار بان کے کبار اٹھ سن کوئی باندار بان کے اٹھ سن کوئی کبلا کیڑے رنگ ویچ اٹھ سی کوئی کیڑے رانڈ ویچ کئی بندے تن بینے بان کے اٹھ سن دی پھر اونا دی گفت گوو وی قرآن ویچ ہے ومن آراد آن زکری فائن اللہ مئی شتن دن کار ون شروح یو مل قیام مات آم کال رب لی مہ شرط نی آم وقد کون تو بشیرہ اللہ فرمے دائے نبی نہ آکھے گا اللہ دنیا ویڑتا میری آگ کھان ہون انہ کیوں اٹھ آئی اللہ فرمے سی بکواس نہ کر کال ہماری نہیں سنتا تھا آج ہم تیری نہیں سنتے سرحان اللہ ماشاء زارے تا ویس کبران تے لگ شن خبران کبران وی چوت رہ ترہ دے بند اٹھ سن لیکن آکھا فرمے دن جے دے دل ویچ میری آل دا پیار ہو سی او ای میں نا اٹھ سی بلکہ او دی کبر نال جنت فریش تے خڑے ہو سن آکھ سن تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی مربانی سرکار پہلا ہے اندل وفات دوسرا و اندل کبر اور تیسرا ہے و اندل نشر یا رسول چوتھا کھیڑا ہے فرمایا پوچھ چوتھا ہے و اندل کتاب ات داجر بیٹھے ات داجر کوئی اپنا باہوان دا ثبوت دے تو دے کول ڈیبیٹ کرے ڈیٹ دی کافی ہوندی آیا کیا دوسری کافی ہوندی گیا کیا تو جلے حشر دی کتاب ملے گی مولا علی فرمے دے جنتی دی جڑی کتاب ہوئے گی نا او دے ٹیٹل تے جملہ لکھی ہوئے گا یا علی کیڑ فرمائے لکھی ہوئے گا نبی دی آل دے نو کر دا حساب ہے سہان اللہ ماشاء اللہ ٹھہر جا ٹھہر جا لامہ سفیان ٹھہر جا فرمایا وَإِن دل کتاب کتاب جڑے ملسی اس ویلے بھی اصاؤن فیدہ دے سو یا رسول اللہ پنجوان کھیڑا ہے فرمایا وَإِن دل حساب تے جڑے ویلے حساب کتاب ہوئے گا عدل کرے تے تھر تھر کم بین اچیا شان والے کرم کرے تے بخش جا ون اصا ور گے مو کالے جڑے ویلے حساب ہوئے گا آقا فرمے دے اس ویلے وی ساڈی آل دا پیار اور یاد رکھا ہے سبحان اللہ آکھن بھی نیکی ہے مسکر آ کے بولن بھی نیکی ہے کبلہ تولن بھی نیکی ہے اور حج کرن بھی نیکی ہے ہین ساریاں نیکیاں علماء تو پچھ لو قیام مطلب دے نیکی گنی نہیں جائے گی تولی جائے گی آئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ نیکی گنی نہیں جائے گی تولی جائے گی آقا فرمے دن ساب تو وڈی نیکی ہے ساڈی آل دا پیار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان ہور بور تا نہیں ہوئے بیٹھے بور ہوئے بیٹھے ہو تا پھر میں نو دس لکھان دے لکھ جو حسین دے زکر تے لارے تو آڈا دس آن کے کسی دا خرچہ پرچی آتے ہون دا ساڈا حسین دے لنگ رج ہون دا ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بچو بہت توجہ کرے آقا چھیمی کیڑی جگہ آئے فرما آئے آئے جب وزن تو لے جائیں گے ہماری آل کا پیار کام آئے گا آقا ستو کیڑا ہے بلے 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 جلال پر بھٹی آلے بلے بلے میں مولوی ہو کے وچو بڑا خوش ہویا بیٹا تجھ سون کے کتنا خوش ہوگے فرما آخری اساٹ آخری فیدا دے جڑے بلے پولی سی رات ہوئے گی اسی اس بلے ویاغ سو انہوں کو جھ نہ خوئے ساڑی آل دا نو کر ہے مہان اللہ مہان اللہ یاو ما یا فر المر امن اخی ہے و ام ای و ابی ہے و صاحب ای و بنی ہے لے کل مر امن ہم یاو سورت آباس میرے وطن دا میرا بھائی بیٹھائے ترجمہ ہے اللہ فرمی دائے اس دن ماں بھی کام نہیں آئے گی پیو بھی کام نہیں آئے گا بھیرا بھی کام نہیں آئے گا بیوی بھی کام نہیں آئے گی ہر کسی کو لے کل لے امن ہم ہر کسی نو اپنی آپ پائی ہوئے گی اشرا حسین دا منا وان آلے اس دن اگر کوئی کام آئے گا بطول دا خان دان کام آئے گا آ آ با آ با اللہ کھا کہنے کھا کہنے سبھان اللہ آپ تشریف لے جی آپ کہانا مرحبا مزہ آ گیا مزہ آ منہ چاہیے تی اسی ہیں سننی الحمد اللہ صدیق ساڑی جان اکدی صویرے صویرے تاجر بندے بھی رڑا نہ کٹ دی مولوی آل آل کر دا رہ گیا صحاب دا تنان ہی لیا آئے گل نہ کر خبردار صدیق ساڑی جان عمر ساڑی شان عثمان ساڑی آن اون بولو نہ بولو علی کل ایمان آن ایک بجلی دا بل زیاد آگیا یا گھروں لڑکے آئے بیٹھے ہو یاد رکھائے علی کل ایمان یزید بکہ بیمان میرا حسین جنت سلطان ایک اکید اعلا حضرت امام احمد رضا خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھو ماشاءاللہ جنتی جنتی آکو سبحان اللہ شامل ہو گیا مولانا سینہ بڑا رکھو توجہ ہے کہ کوئی نہ ایمان نال دسو تسی اگر میرے نال پیار کر دیو میں اتھے نہیں آیا میرا کچھ بیٹا آگیا تھے انہیں آگیا میں جعفر قریشی دا بیٹا ہاں تسی انہوں بھجا دیو گے یا سینے نال لاؤگے اگر نسلی ہو تھا اچھا دوسرے ہفتے میرا دماد آجائے میں جعفر دا دماد تسی اگر بھائی 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 دو دفعہ آیا بڑی بات ہے پھر تسی سینے نال لاؤگے اگر تو کسی دا ملتان آجائے میں ٹکر پھو میں جلال پر بھٹیا دا میری بزار دکان دا مسجد دا یہاں تکریر کر تو آڈا سور ہو میں پھر سات سو اکوانجھ آلا کے سلام آگا یا او دا مطح چو مانگا فیصلہ کرو نا تسی اٹھ دا جاجنے بڑے بڑے فیصلے کی دن تسی وید کرو قرآن دا واسطہ من یعنی کہ میرا دماد آیا تسی سینے نال لائے تو آڈا سور سہب آیا میں سینے نال آیا او میں ٹکے دا بندہ ہاں میرے سورے تے دماد نال پیار کر دیو جی دا کلمہ پڑ دیو دو ہی تا سورے ہیں دو ہی تا دماد ہیں تو انو چھیڑ کیا دماد نال بھی پیار کرو تے سور ہی نال بھی پیار کرو آرام نال ماشا اللہ آرام نال بدماشی نبید ممبر تے نا کار تیرے پیو دی ہٹی نہیں اے نبید ممبر آرام نال سمجھا کوئی منے نہ منے تے ٹھیک چکیا ہویا ہے تو اپنی باؤنڈری تک تبلیغ کرنا تو دھاڑ دھاڑ نہ کرنا آرام نال گھل کر سی آلوی سی میں اگلا جملہ کی میں پڑھا کئی کئی بندے آ دین نا صحابہ اکرام نے ما از اللہ ای میں کرسی تے قبضہ کر لیا ہاتھ بھی بڑھ دا اپنی چٹی داڑی بھی لے کے جانا کبضہ نہیں کی تا سرکار اگر ستھی کی اکبر قبضہ کر رہے تو مسلمہ قذاب تو مر پاک نے ماز اللہ ماز اللہ میری زبان سڑے اگر تو لوگ دے بکول بھئی اگر کبضہ کی تا تا میں دس سو پھر خات لکھ دریائے نیل کی میں چال پہ آ گال پوری کر دے اللہ رنگ لائی میری تقریر جب بے کسی نگ میں جا فر قریش ہی زبان تے جملہ آ گیا اور یہ جملے قدرتی آتے ہیں مدرسوں میں نہیں ملتے وہاں زاربہ زاربہ زاربو زاربت زربت زرب نہ ملتا ہے یہاں عشق ملتا ہے مولانا مجھے بتاؤ اگر کبضہ کیا تھا تو ساری یا تو الجبل کیسے پہنچ گیا تھا ستارہ سو میل آواز پر آئے آئے ایمان اگر ماز اللہ کبضہ کی تا تو زمین مدینہ دا زلزلہ کی میں روک گیا ہاں اگر کبضہ ہی ہو یا ہاں تو مدینہ کے پہاڑوں سے آد کیوں ختم ہو گئی تھی اس لئے میرے بھائی تھنڈا پانی پی وہ زندگی سونی جی وہ کبار بڑی اوکھی ہے دو جب تک پر نہ ہوں پر اندہ اوڑ کے درخت پہ نہیں بیٹ سکتا تو حسین کی جنت پہ کیسے جائے گا وہ بھی تو اوپر ہے دو پر رکھ ایک میں دار والوں کا پیار دوسروں میں گھر والوں کا پیار رب بیت رب بیت رب رب بیت یا حسین رب بیت رب بیت یا حسین رب بیت یا حسین واہ 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 آکھو سبحان اللہ جی اے ہک لین سن لو جی من نی نا جہیڑ تھی سی او بر بات حسین زند بات حسین زند بات حسین زند بات حسین زند بات جڑا ہاتھ چاہ کے پڑھے اللہ کرے حسین انہوں جنت دا ٹکڑ خود دے جڑا ہاتھ تلے کی تھی بیٹھائے او دا میں بزی میں وار نیا حسین زند بات حسین زند بات حسین زند بات حسین زند بات بات مٹ گئے مٹ گئے مٹ آ نہ سکے شمر تیز یاد حسین زند بات 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 عزان ویچ حسین ہے سبحان اللہ نماز ویچ حسین ہے عزان ویچ حسین ہے رکود ویچ سجود ویچ قرآن ویچ حسین مخالفت کرے جڑا ابلیس دی اولاد حسین زند بات حسین زند بات حسین زند بات حسین زند آلہ حضرت دے پیارے وستے ہومن وہ جتے کہلیاں والے شریف دے نشمت آلے ہومن جتے حضور شبیر شاہ حفظان بادی دے سونڈ آلے ہومن اُتھے تاد نہ لبھی تا میں کتے پڑھا علی دی دھی دا حوصلہ سکان اللہ آئے 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 جڑے سیڑھیاں وچھ بیٹھے ہو میں کیا دا پیان علی دی دھی دین دا بول بال کر دیتا حشرتیں یزید یدہ مو مکال کر دیتا ہم شیر دا اے طریقہ غازی نو بھی یادے حسین زندہ بادے 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 ہون جی نورہ لاؤ ہاں 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 زندہ بادے حسین زندہ بادے حسین زندہ بادے سیخاں اتھے مکھن بچاؤنا ڈاڈھا اوکھا کم مے بچڑے دے کے دین بچاؤنا میڑے پیر حسین دکھا مے بیٹا آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ساؤنڈ کے سامنے بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا مولانا آپ بھی بیٹھ جاؤ اے ہاتھ نہ باد تو بہے جاؤ بیٹھ جاؤ آپ طلب آد دینی طلب آنا شرارت نہ کیا کرو یہ پکنک نہیں ہے پاکوں کا ذکر ہے آپ کو اگر اساتذہ نے عدب سکھایا ہوتا تو آپ ایسے نہ کھڑے ہوتے میاں محمد بکس سیخاں اتھے مکھن بچاؤنا ڈاڑھا اوکھا کام بے بچڑے دے کے دین بچاؤنا میڈے پیر حسین دکھا مے اے سوہ نو وجہ تک میں پڑھائی کرنی ہے اگر اجازت دےو تو میں اس حسدی دا ذکر کرا جیدے بابے دا نا ایمام حسن ہے تو آڑی کیا بات میں اس حسدی دا ذکر کرا جیدے بارے وچھ سالار ختم نبوت پیر مہر علی شاہ سرکار فرمایا اے مہندی روز ازل دی ہے اے ہورا نال نرل دی ہے اے مہندی فاطمہ سینڈ دی ہے نال حسن دی ہے نال حسین دی ہے جی اے مہندی روز ازل دی ہے اے ہورا نال نرل دی ہے اے مہندی فاطمہ سینڈ دی ہے نال حسن دی ہے نال حسین دی ہے اور یاد رکھے کربلا دا ذکر سنیدہ نہیں محسوس کریں گا ہے جلال پر بھٹیاں وچ میں نو بڑا عرصہ ہو گیا ہے تسی محسوس کر دے ہو اچھا ہر محفل دے مزے وی لین دے ہو تسی اے ٹیسٹ نہ لیا کرو حسین ٹیسٹ دنا نہیں حسین تیل وچھ رکھن دنا ہے پھر باہر آکے فلانا مولوی انج کر گیا فلانا چھا گیا تے فلانا کھا گیا نہ کوئی چھا گیا نہ کھا گیا بس جی دے ہوتے حسین دیمہ راضی ہوئے وہ زندہ باد ہے کربلا کا ذکر محسوس کیا کرو اج تو دو مہینے پہلے سانگھر وچھ ایک سردار نے ایک غریب کی شان دے اٹھ دا پیر کٹے آئے جیڑے جان دے ہو تسی تائید کرو گے میں ملتان تک راضی ہو سا ہوں او دا پیر کٹے آئے سارا پاکستان روندہ رہ گیا ہے کئی مولوی فتوہ لائیا ہے گال جڑے سمجھ گئے ہو میں تو انہوں تو انہوں سلام کر دا لائیا ہے فتوہ کوئی فتوہ تو انہوں کو لائیا ہوئے کسی دا اچھا اٹھ دی تانگ کٹے او دے اتے رووہو دے مولوی نو تکلیف کوئی نہیں دے حسین دے ذکرے چھ رو وہ تو تکلیف تے نو مولی صاحب کے اڑیے میں نداستہ سائی کوئی حیاء کرو یار دنیا گلوبلے جبان گئی ہے بچے سمندار ہو گئے کوئی او تقریر کرو جڑی دماغ ہے چی آوے دیلوی چی بھی آوے حسین کوئی چھوٹی ہستی ہے کچھے دے علاقے کشمور دے علاقے دو سال تو دھاکوانے انی پار کیئے ایک دن انہاں نے اس علاقے دے بلو جو سردار دے بیٹے نو قتل کیتا ہے اس سردار نے توانے موبیلہ ویچ بھی ہو سی اس سردار نے آکھا ہے پنجاب پولیس آ لے ہو تو سی بھی ریسٹ کرو سندھ آ لے ہو تو سی بھی ریسٹ کرو میں وارس آ لہاں میں خود بدلہ لماں گا اس سردار خود جنگلہ ویچ گیا ہے او دی پانچ سات ہزار ریایہ بندوخان لے کے پہنچ گئی ڈاکو کچھے دے جیڑے رینجر تو تھنڈے نہ ہونے ہنہ اس سردار تو تھنڈے ہو گئے اس سردار ٹکے دا سردار پاکستان دا او دا بیٹا قتل ہوئے ریایہ ٹور پوندی ہے نبی دا نواصہ شہید ہویا ہے تو سوچ دا ہی راجان ہے بھئی ہویا کی علماء یاد رکھو اگر دل میں حسین نہ آئے نہ پھر چھوڑو کیا ہے کچھ نہیں ہے میں پڑھ دا جی میں اس جوان دا سفیان ذکر کر دا خدا دی کا سامن ایسا بہادر ہا جیدہ استاد غازی عباس ہا میں شروع کر دیتی ہے اے فضائل سار میری مجبوری ہے ورنہ میں محرم دے پہلے دیسے دینے جی فضائل پڑھ دا ہی نہیں میں مسائے بھی پڑھ دا اے تو آڈا ہے نا جی تو سی تو آنسو وحالو تا بارشاک کر دیو یار کیوں رو پہے ہیں میں اس وقت فضائل پڑھیں تو انہوں دسیا ہے یقین فرماؤ کاسم پاک دی کیا فضیلت ہے وحد جوان ہے جڑوی لے کربلا دے میدان چگیا ہے صرف تلوار چاہ کے گیا ہے جسم دے اتے کوئی لوہ دی زیرہ نہیں بننی کیونکہ اوہ علی دا پوتا ہاہ ایک دو تین چار پانچی جی یعنی کہ اتنا بہادر ہاہ سینے تو سی سینکل مڈرتے جاؤ نا جی ہیلمٹ پاندے ہو کیوں گلاوز پاندے ہو کیوں کہ سٹھ نہ لگے کربلا ویچ کاسم اوہ جوان ہے میرا بیٹا جنہ سینے تھے کوئی لوہ دی چادر نہیں پائی صرف تلوار لے کے گیا ہے اور سر تے صرف امامہ بن کے گیا ہے اور اگلی اگلی گل سنو اور میرا کاسم کربلا ویچ اپنی باہاں تے کپڑاوی اتھے رکھ کے گیا ہے تاکہ پتا چلے اے علی دا پوترا ہرے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بس بس توجہ کرو گے جی نارے نہیں لاؤگے تھوڑا سن لاؤگے حضرت امیر کاسم چار سال دہا اببو جی ٹور گئے اڈ چوڑا سالان دہ ہویا کھڑا ہے ما پہلی وسیعت کی تھی ہے کاسم میں تیرا نا کاسم رکھے آئے اے دے مانے دا پتا ہی اما اے دا مانا ہے تقسیم ہون وانوالا فرمایا پھر قدن تقسیم ہوسیں آئے 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 قدن تقسیم ہوسیں سجے کھبے ناوے کھو جی شاید اس مہینے ورٹوارے بھی دو چار آنسوں چلے جامن قدن تقسیم ہوسیں اما سمجھیا نہیں فرمایا اس دس محرم واسطے تیرا نا کاسم رکھے آئا تین دین واسطے شہید نہیں ہون تین تقسیم ہون اما حاضر ہاں فرمایا دوسری وسیعت میں اے پئی کر دیا جڑے ویلے کربلا دے میدان بنیے تیرے تو کوئی پچھے تو کوئی نہیں اے ناکھی میں حسن دا پتو رہاں اما کیا کھاں فرمایا آخ دے میں میں نوکہ رہاں حسین سردار ہے کیا بات ہے اما حور فرمایا تیسری وسیعت میں اے پئی کر دیا جتنا بھی تینو زخم لگے نہ میرا بیٹا تائیں ہائے نہیں کرنا تائیں آخنہ اللہ جی میں تو راضی میں اے راضی اور چوتھی وسیعت جڑی میری سینڈ کیتی ہے جڑے روندے بیٹھے اوش اللہ تو آجا ماما زندہ ہوں ان قائم دائم ہوں ان چوتھی وسیعت کیتی ہے فرمایا کاسم چوتھی وسیعت کریں دی پئیان متن دو چار یزیدی مار کے آ جاویں بس میرے خیمے وچو جدن تو نکل سیں میرا نہ حسین دین نہ حسین اللہ تو اکبار اللہ تو اکبار اللہ تو اکبار دین دا حسین کاریس ہے میرا پردے سی بھیرا جڑی ہور وسیعت کی تھی آخری او بڑی باکمال ہے فرمایا کاسم ہور وسیعت تینو اے کریں دی پئیان اے کریں دی پئیان جلے کربلا دے میدان جامے نا تیرے اگو کوئی پانی لے کہ آجاوے تھا آکھیں میں نوکر ہاں حسین سردار ہے جو میں سردار راضی ہے انہیں نوکر راضی ہے اما حکم کار فرمایا ہون میں نو ذرا تور کے بھی کھا سر اللہ گوائے جدن کاسم خیمے ویچ توری آئے تیرے آنسوں دی قسم حسن دی بیوہ حسین دی بھاپی ہولے ہولے آ دی آؤ میرے کاشم دھول ہے دی ٹور ویخو ٹور ویخو کاشم ٹوری آئے ماں آ دی آ کاشم ہون مینو ایک دفع مو چم بھاپی ہولے اے میں او دا بوشا دے رہیاں پھر لب چومکے آ دیے جا میرا بیٹا دین وستے جا کاشم باہر آیا گھوڑے تے بیٹھا میں او کاشم دا واقعہ پڑھ دا جائیں کربل مہندی لائی جڑے روندے بیٹھے ہو میری دعا ہے ریاکاری نئی دعا ہے بچوں جڑے روندے بیٹھے ہو میری دعا ہے رات سوو میرے چھوٹے بچوں تو انہوں حسین دیدار کھراوے میرے چٹیاں داڑیاں لے بھیراوو میں او کاشم دا واقعہ پڑھ دا جائیں کربل مہندی لائی جہن دی لاش انوکھے رانگ دے ویچے جڑے رنیوے رو رہے تے جنا دے دیل ویچہ حالی بھی کوئی غم نہیں ہے یا تا تا جا ماں وان تواڑے نال پیار نکر دیاں یا پھر تسی ماں وان دا پیار ویکھی آئی نئی اللہ گواہ ہے میرے ملتان چھ مولانا لڑکا سعودی کماندہ ہاں اُتھائیں ایکسیڈنٹ چھ مارے آگے آئے تیران دن میت نہیں آئی ماں تیران دن ویچہ ستی نہیں آئی ماں تا وزانی گھٹ گیا ہے ماں یو دی کول خانی تے گیاں ماں یا کے بی بی سبر کر تینوں تا پتہ نہا ایک کون بی بی فروا ہے جڑی آ دیے جا دین باچ جاوے ہنسلا ہنسلا اللہ تواڑے آنسوں قبول کرے چٹی داڑیاں لے ہو پتہ نہیں پھر پانچ محرم آوے اساں ہوویے نہ ہوویے ایاسی پنجھا پنونجھا ساٹھ سال گزاری بیٹھے آئے پتہ نہیں کیڑے ویلے مہتا جاوے میں قربان ہواں اس ویلے امیر کاسم گھوڑے تے بیٹھائے جڑے ویلے کربلا گیا ہے انہیں اٹھاوی ہزار دے آنکھ وے چک پا کے آنکھیں آئے کون ہے میرا مقابلہ کرن والا اللہ تواڑے آنسوں قبول کرے بچوں تین دن دا پیاسا امام حسن دا لالہ دائے کون ہے مقابلہ کرن والا لوگان دے مو خوشک ہو گئے ارزق نامی پہلوان نے یک کے بعد دیگرے چار پیٹے بھیجن امیر کاسم وار چلیندہ رہ گئے آئے انہانو گاجر مغلی وانگو کا پیندہ رہ گئے آئے پھر ارزق خود آیا حسین دے کاسم نے آکھے آکیویں آیا ہے وہاں کہتا ہے میرے چار پتر مارین ہون میرا مقابلہ کر کاسم فرمیندہ ایسی علی دے پوترے ہیں مقابلہ نہیں کر دے دفاع کر دے ہیں پہلے تو تلوار چلا ارزق نے ستاوی وار چلائے کاسم دفاع کریں دا رہا اٹھاوی میں وار تے او دی تلوار ٹوٹ پائی آدھائے ہون تو چلا فرمایا میں ستاوی وار نہیں چلا منے میں ہک کوئی چلا منہ ہے انہیں آنکھا ہک کیوں آنکھن لگے خدا بھی میرا ہک ہے مصطفیٰ بھی ہک ہے اوہ ارزا کا کتاب بھی ہک ہے بس جڑے ویلے وار چلے آ آج بھی کربلا دی زمین کمب دی ہے کاسم دانا لے کے بولو نہ بولو جڑے ویلے پیر بھائی کاسم نے تلوار چلے اٹھا ارزا کی ادھے اٹھا اٹھا اٹھے اٹھا کھوڑا اٹھے تے اٹھا اٹھے جڑے چوپ کر گئے ہو میں نوں پتہ ہے پتہ نہیں کیڑا بہادر خاندان ہے تو آڈا اٹھے تلوار زمین تے گئی آئے تے کاسم دا استاد غازی رے دے ٹیلے تے آدھے شاباز ہنسلا 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 شاباز قاسم شاباز غازی رے دے ٹیلے تو تلے لہے کے مرشد حسین دے خیمے وے جا کے آدھے آکا آج کاسم داد بابِ علی وانگو بن گئے آئی ارزک بھی ماریا گیا او دے چار پتر بھی فنار ہوئے حسین خیمے تو بہر آ کے ٹیلے تے آئی آئے آواز دے کے آدھے کاسم جی فرمایا بیٹا آسان لڑن نہیں آئے آسان تا نانے دا دین بجاوان آئے ہائیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آسان کاسم دین بجاوان آئے ہائیں تو لاد نہیں بس امیر کاسم تلوار میاں نے چپاتی ہے میں مناتے میں سرادیاں فوجانے یک لخت بے وادے پتر تے حملہ کی تائے کاسم گھوڑے تے ہاں تا کاسم ہاں زین تے ہاں میری سونی داڑی آلا بیٹا کاسم ہاں جڑے بلے تلواراں چلیاں ان کاسم کاسم نیریہ زین تو زمین تے تقسیم ہو گیا ہے نمی نمی آواز دیکھے آدھائے آقا میری مدد نو آؤ حسین فرمی دن آواز تا کاسم دی ہے آج میں نو چاچو نہیں سدیا بی بی فروا تا خیمے وچھائی بی بی سکینا دیئے میں سن دی رہ گئیاں کاسم دی ماں آدھی ای ہون تیرا چاچا نہیں تیرا سردار آدھی بیٹھی ای ہوسین نو چاچانا سدین سردار سدین باس میرا کاسم دی آواز دے پہنچن تے حسین پاک تریا جلے آیا ہے کربلا دے میدان چھے حضرت کی میں پڑھاں کوئی یاد آئے تیرے بھتی جنو اساں اتنے تیر مارین کوئی یاد آئے اتنا تلوارا مارین کوئی یاد آئے انو زین تو میں لہایا ہے حسین سوچ دائے میرا کاسم لبدا کوئی نہیں میں بیوہ بھر جائی نو کیا جا کے بھی گھیساں ہر شہید دی لاش چا گیاں میرا کاسم میں نو نہیں ملدا بیٹا تیری توجہ دی قسم ہے حسین آسمان والمو گیتا ہے آدھے میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ میں نو کاسم نہیں لبدا میری پیوہ پھر جائی میں نو اکسی میرا یتیم کی تھے کی تے وے مائے بھاپی نو کیا اکساں غیبی چواوا دائیے حسین اللہ اللہ تواڑے آنسوں قبول چکرے تواڑے شد کے دس روزہ پروگرام قبول یا تالے پاسی ٹرپوے حسین فرمیندہ اللہ میرا کاسم نہیں لبدا غیبی چواوا دائیے شبیر موندھے دی چادر اتار زمینے کربلا تے رکھ جتھو جتھو قرآن دی آواز آوے سمجھی گی ہو تیرا دل بھرکاس میں ہی ہو تیرا بھتی جائے ہونس لے نال سنو میرے بچو مر جا سو جڑے روندے بیٹھے ہو میرا چھوٹا حافظ جی میں تُو چو دواں پارا پڑ دائے کاسم دی اُمبر بھی چودہ سالا وی میرے حسین پاک ہی میں گھڑی کی بلاج سوفیانی تے خطابت جواب دے جان دیئے میں کیا کروں حسین کے ڈھڑی بڑھائیے او جلے کے ڈھڑی جامن پین ڈھڑی بیچو آبادائیے آکھا ناچاو مطن اممہ نراض ہووے ہانسلا ہانسلا میں قربان ہو جاوہاں مینو ناچاو مطن اممہ نراض ہووے میرے حسین فرمین دن تیری اممہ دا مائزی میں واراں حسین کا سمدی گنڈڑی جوانی راج مانو چاہتی ہے جا کے حسین آپنے خیمے ویچ آیا ہے تے گٹھڑی پاک نو سامنے رکھی بیٹھائے سوچیندہ بیٹھائے میں دی اممہ نو کیویں دسان ہون جی میں دیڑمنٹ دومنٹ اکھ بند کر کے پڑ سامن میں تو آنو تو آنیا آس ہوں آمین میری آمیت آمین نا بس ہی میں بیٹھے اچانک ایک بچی آئیے اگر جلال پور بھٹیاں ویچ اس بچی دا پتا نہ لگا تھا کتھے لگ سی اے او بچی ہے جڑی اسگردہ جھولا جھولے دی رہی ہے ہونسلا میں یقین ہو گیا تو آنو پتا لگ گیا اے او بچی ہے جڑی اکبر نو بھائی آ دی ہے اے او بچی ہے میرا جوانی مانے بچہ جڑی بابے دے سینے تے سمن دی آ دی ہے بیٹا ادھر دیکھے یہ وہ بیٹی ہے جو بابا بابا کرتی رہی او بیٹیاں والو اے او بیٹی ہے جنہیں بابے نو زباہوں دا وے گیا اے او بیٹی ہے جنہیں اکبر دی پرچی نکل دی وے کھی اے او بیٹی ہے جنہیں اسگردہ کل بچو تیر نکل دا وے گیا اے او بیٹی ہے جنہیں گادی چانچے دے بازو کٹے ہوئے وے گیا اے او بیٹی ہے جنہیں سجاد نو قیدی بڑیا وے گیا اے او بیٹی ہے جنہیں یزید دے دربارچ سات گھلٹے کھلو تی رہ گئی ہے او بیٹا اے او بیٹی ہے ایویں خیمے میں جھ آئی ہے باپے دے موڈھے دے چہرہ رکھیا دیے اپو چاچے جایا کاسم نہیں آیا ہار کسی نو چاہے او کاسم نہیں آیا اے نی پتہ کے گھڑی وے چاویر کاسم ہے او تیرے بچے جی مل حضرت حسین فرمیرن سکینہ کاسم دی امانو آخ تکلیف کار میرے خیمے میں جا بی بی شکینہ خیمے میں جھ گئی ہے اے اے چاچی اپو سنے دائی حسین دی بھاپی بی بی فروا باکی میں قدم چینڈی چینڈی جلے خیمے میں جائیے اوان سے تو بی بی نے ایویں گھڑی کھولیے جڑے بے اولاد بیٹھے بے اولاد مگلے میں پہلے بھی پڑ گیا میرا لاما صاحب لیکن اجمیدہ جی کچھ ہو رہے ایویں گھڑی کھولیے آدیے کاسم میں رازیاں کاسم میں رازیاں حسین فرمیندن بھاپی فروا دیکھو کی میں پتائے گھڑی کاسم دیے آدیے حسین ماں اپنے بچوں کی شکلوں سے نہیں پہچانتی ان کو بچوں کی خوشبو آ جاتی ہے میرے کاسم دی لاش آ گئی ہے جی میرے بانی زرگار بی بی لاش نال کھلو کے مدینے دو مو کر کے تین آوازیں دیتی آئین او سن لو پہلی آواز دیتی ہے اپنے شوہر امام حسن نو آدیے حسن بھائی تو پوچھ لے جیوے ایدہ اکبر گیا ہے میرا کاسم بھی گیا ہے آسلا آسلا بھائی آسلا سبحان اللہ بڑی روحان یتالی میں فل بی بی دوسری آواز دیتی ہے سین زہرانو بی بی یا دیے میں تیری وڈے پوتر دی بی بی یا میری سین زہرہ قبول کر اگر حسین دا اکبر گیا ہے میرا کاسم بھی گیا ہے تیسری آواز دیتی ہے بیٹا اللہ توڑے آنسو قبول کرے بی بی تیسری آواز دیتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایتا حیک کاسمیں اگر دسوی ہوں میں نہا قربان کریں بھی جا وہاں تیرا دین بھی بچ جاوے تے قرآن بھی بچ جاوے اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑ پی ہے تجھ پے لاش دیگر گوشہ بطول اسلام کے لوہ سے تیری پیاس بجھ گئی سہراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول بھلا ہوئے توڑا انہاں سماندے صدقے